جنابِ اعلیٰ جس واقعہ کو آج تک اہلِ سنت محلِ مدہ میں بیان کر کے آئے ہیں اس کو بھی حضورِ اعلیٰ تائیدارِ گولڑا علیہ الرحمنِ لغزش سے تبیر کر دیا کیا یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اس قول سے پیر مہر علی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کیا ہو آپ صرف اور صرف حضورِ تائیدارِ گولڑا کے پابند بن جائیں جن کے نام سے ہی آپ کا سارا کچھ ہے جن کے در سے ہی آپ نے شہرت پائی ہے ہمیں وہی کافی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم حضراتِ اگرامی گدشتہ ایک عرصہ سے دعفظیت کے خلاف اللہ کے فضل اور توفیق سے برسرِ پیکار ہیں اور آج الحمدللہ وہ وقت آ چکا کہ شرق سے غرب تک ہر بندے کو اس بات کا ادراک ہو چکا کہ امام جلالی کی جو جنگ ہے وہ رافظیت کے خلاف تھیں اور آپ نے رافظیت کے عقیدہ معصومیت پر جو ضربِ کاری لگائی اسی سے رافظیت کے قلوں سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں علماء برطانیہ نے ایک قابلِ تحسین قدم اٹھایا اور اپنے شریع ذمہ دارے کو نباتے ہوئے جنابِ عرفان شاہ صاحب سے اہلِ سنت کی مسلمات کے خلاف اٹھائے گے اقدامات پر جواب کو طلب کیا اور بلکل جو شخص بھی اہلِ سنت کا نمائندہ اور ترجمان بننے کا دعوے دار ہے ایسے شخص سے اہلِ سنت کی مسلمات پر قائم رہتے ہوئے سوال کرنا بنتا ہے اور انہوں نے بجا سوال کیا لیکن چند ایسے لوگ جنہیں اس مسئلے کو سب سے پہلے حل کرنا چاہیے تھا وہ اس قدر اپنا دامن بچاتے رہے اور غیروں کے آلہ کار بنے رہے حالانکہ ان کی سب سے اولین ذمہ داری تھی کہ وہ اس مسئلے کی نویت کو سمجھتے اور حضور تائیدار گولڑا حضور اعلیٰ حضور پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا موقف بیان کرتے انہیں کی کتابوں اور انہیں کی عبارات کی روشنی میں قوائد کے مطابق خواہشات کے مطابق نہیں خواہشات کے مطابق تو بہت کچھ بیان ہوا لیکن پیر صاحب کے معتقدات مسلمات اور عبارات کی روشنی میں آج تک کس نے بیان نہیں کیا حالیہ دنوں میں علماء برطانیہ کے اقدام کو ہر بندہ تحسین کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے لیکن افسوس کہ گولڑا شریف کے ایک ترجمان مولانا برکات احمد چشتی صاحب انہوں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا اور پڑے اپنے مخصوص لب و لہجے سے علماء برطانیہ کو بھی مخاطب کیا اور ہمارے طبقے کو بھی دوبارہ وہی رٹ لگائی کہ یہ گستاخی بے عدوی یہ ہے وہ ہے کئی طرح کی باتیں جناب نے کی ہیں اپنے بیان کے اندر ان میں ایک تو ریکارڈ کی بہت زیادہ غلطیاں ہیں کہ جو اصل حقائق اور جو حوادث ہیں ان کو پیش کرنے کی بجائے اپنی طرف سے وہ من گھڑت باتیں پیش کرتے رہے ظاہر بات ہے جو حقائق ہے ہی نہیں ان کا جواب دینا تو کوئی بنتا ہی نہیں ہے سب سے پہلی بات انہوں نے کی کہ جلالی صاحب نے جو اپنی بات کو خطاہ اجتحادی سے تعبیر کیا تو یہ کہتے تھے کہ قابل قبول نہیں ہے یہ بہت عرصہ بعد ہوا یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ درجنوں دفعہ علماء مشایخ تحریریں بیج چکے ملاقاتیں کر چکے تو اس کے بعد جا کر انہوں نے اجتحادی کا قول کیا تو ریکارڈ کی درستگی کے لیے سب سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت اس بات کو واضح محسوس کریں کہ قبلہ جلالی صاحب نے جب یہ طفانِ بتمیسی اٹھا اس کے بعد اپنا جو سب سے پہلا بیان تھا اولین بیان کے اندر اپنی مراد کو ظاہر کیا تھا یہ درجنوں اور پتہ نہیں کتنے کتنے مذاکرات کے بعد ایسا نہیں ہوا سب سے اولین بیان قبلہ جلالی صاحب کا یہ تھا اور اس سے پہلے قبلہ جلالی صاحب نے ہر شخص کو دعوت دی تھی کہ وہ سمجھے پیر صاحب کی عبارت کو اور جو سمجھ سکتا ہے وہ بیان کرے اس کا مفہوم لیکن آج تک کسی نے اس کے مفہوم کو بیان نہیں کیا ادھر ادھر بھاگتے رہے تو اس لیے یہ ریکارڈ درست رکھیں کہ ملاقاتوں یہ سارے معاملے سب کچھ بعد میں ہوا ڈاکٹر صاحب کے ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اپنی مراد کو واضح کریں اور ہمیشہ ہر متقلم ہی اپنے کلام کو واضح کر سکتا ہے کوئی دوسرا مراد کو متعین نہیں کر سکتا شریعت کا قائدہ اور قانون ہے کہ متقلم کو سب سے پہلے حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مراد کو متعین کرے تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی مراد کو اولین بیان میں متعین کیا تھا یہ کوئی درجن و دفعہ کی ملاقاتوں کے بعد یہ سرسلہ نہیں ہوا تھا دوسری بات جناب برکاز صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو الفاظ بولے وہ اس طرح بولے تقرار کے ساتھ تو جس قدر وہ بور رہے تھے اس قدر ڈاکٹر صاحب نے الفاظ بھی نہیں بولے یہ خود ہی وہ بار بار بولتے ہیں پھر ان کا دعویٰ یہ تھا کہ آج علماء میٹنگیں کرتے ہیں اور علماء بولٹن کے بارے میں بھی یہی انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ سارے جمع ہوئے سب کو قائل کیا گیا کس موں سے آپ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطا پر کہنے کے لئے قائل کرتے ہیں اور ان کے لئے یہ عنوان منتخب کرتے ہیں تو یہ بات بھی جناب برکاز صاحب اور تمام جو اس نظریہ کے لوگ ہیں جن کی یہ فکر ہے وہ اس کو اچھی طرح نوٹ کریں کہ قبلہ جلالی صاحب نے ایک دفعہ پیر صاحب کی عبارت کی تشریح کرتے ہوئے یہ کلام کیا تھا اس کے بعد امام جلالی نے دوبارہ اس کی ساری حیثیت کو بیان کیا کہ یہ الفاظ کس نویت میں کہے جا سکتے ہیں نہ یہ عام حالات میں کہے جا سکتے ہیں بلکہ جب روافظ عدالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتراز کریں حملہ کر رہے ہوں باغ فتق کے مسئلے میں تو باغ فتق کا مسئلہ حل کرتے ہوئے عدالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے ہوئے ایسے الفاظ کہے جا سکتے ہیں یہ موقف تھا اور این یہ موقف ہم نے ان نبراز سے علامہ عبدالعزیز پرہاڑی صاحب کے اکوال سے بیان کر دیا تھا انہوں نے بھی اسی طرح بیان کیا رہی بات دوبارہ اس کو بیان کرنے کی لوگوں کو قائل کرنے کی اس عنوان کے مطابق لوگوں کو جمع کرنے کی ایسا ہرگز نہیں ہے امام جلالی نے تو خود بیان کر دیا کہ ہم آج کے بعد یہ الفاظ بولے بغیر بھی اہل سنت کا موقف پیش کریں گے اور الفاظ آپ کے سامنے ہیں کہ جس وقت روافظ معصومیت کو آڑ بنا کر یہ دعویٰ کرتے ہوں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا قول قول معصومہ ہے تو اس لیے حق بنتا تھا کہ باغ فدق دینا لازم تھا اس کے رد کے لیے امام جلالی نے جو قول پیش کیا جو الفاظ متین ہیں وہی ہمارا نظریہ ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کروڑوں شان کے مالک ہونے کے باوجود وہ معصومہ نہیں ہیں یہ ہمارا قول ہے یہ ہمارا نظریہ ہے ان الفاظ سے باغ فدق کا مسئلہ ہم نے آئندہ بیان کرنا ہے اور ہم تو یہی الفاظ دہراتے آ رہے ہیں افسوس کے ساتھ جن الفاظ پر اطراز ہے ان الفاظ کو مخالفین ہچس کے لے لے کر بیان کرتے ہیں شرم ان کو آنی چاہیے کہ جو بار بار الفاظ دہراتے ہیں ایسے ہوا ایسے کہا ایسے کہا ہم نے تو ایک دفعہ بس وضاحت کر دی کہ اب یہ بولے جائیں لیکن ان لوگوں نے بار بار ان باتوں کو دہرائیا آپ جہاں مرضی ریکارڈ نکال کر دکھا سکتے ہیں بولٹن کے علماء کے ہاں جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی کہیں الفاظ نکال کر دکھا دیں ایسا ہرگز نہیں ہے الفاظ تبدیل ہیں اور وہی ہمارا موقف ہے لہذا یہ ریکارڈ بھی درست رکھیں اس میں بھی خیانت کرنے کی کوشش نہ کریں تیسے بعد جمعن زمان کے ایک بیان کا آپ نے حوالہ دیا آپ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ کر دیں اور الفاظ اور معنی کو دیکھ کر جس حدیث کو امام جلالی نے پیش کیا اس کا ترجمہ کریں اور وہ شخص بھی ترجمہ کرے پھر اس پر بات ہوگی باقی اس کے بیان کے جواب بھی ان قریب آپ تک پہنچ جائے گا پھر ذمہ داری بنے گی کہ اس کا حقیقی جواب وہ پیش کریں پھر آپ نے دعویٰ کیا کہ آج ہر شخص کی زبان پر خطا کا لفظ ہے خدا کا خوف کر کے بات کرنی چاہیے اس لفظ کی اجازت کس نے دی ہے کتنی بڑی تحمت ہے آپ کی طرف سے ہمارے امام نے تو اسی وقت وضاحت کر دی تھی کہ ان الفاظ اہل سنت کا موقع بیان کرنا ہے لہذا یہ بحث اب وہیں ختم ہے اس بحث کو دوبارہ موضوع بحث لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر آپ نے اسی بیان میں دعویٰ کیا کہ ہم اہل سنت کے پیرامیٹر پر قائم ہیں اپنے اکابرین کے دیئے ہوئے اصول اور قواعد کے پابند ہیں تو اسی کی روشنی میں آج ہم ایک مرتبہ پھر یہ تصفیہ مابینہ سننی وشیہ یہ آپ کے سامنے لے آئے ہیں اس کی ایک عبارت کی تشریح پر وہ طفانِ بتمیزی برپا کیا گیا کاش کہ کوئی سمجھنے والا ہوتا پیر صاحب کے موقع کو اصول قواعد کے روشنی میں سمجھتا چلیں وہ تو عبارت کی تشریح تھی جس تشریح پر یہ سارا طفان تھا آج حضرت کے سامنے میں بڑے عدب سے تصفیہ کی ایک اور عبارت پیش کرنے لگا ہوں اگر ہمت ہے تو اس کی وضاحت پیش کریں اور اس پر اہل سنت کا موقع پیش کریں تصفیہ کی جو پہلی عبارت ہے جس پر طفان برپا ہوا اس کی تشریحات ساری آ چکیں کہ پیر صاحب آیتِ تطہیر کا معنی بیان فرماتے ہوئے کہتے تھے کہ آیتِ تطہیر کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے بلکہ ان سے بھی خطا کا صدور ممکن ہے تو یہ پیر صاحب کا موقع تھا وہاں لفظ خطا ہے اور پاک گروہ کون ہے اہلِ بیتِ تطہیر اور پاک گروہ میں سے ایک ہستی سیدہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ایک ہستی اہلِ بیت کے پاکیزہ گروہ میں سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اب یہ سمجھنا چاہیے کہ اہلِ سنت کا موقع کیا ہے پیر صاحب نے وہاں بھی یہی معنی بیان کیا کہ یہ مطلب ہرگز نہیں لینا کہ ان سے خطا کا صدور ممکن نہیں ہے بلکہ معنی یہ ہے کہ کچھ ہو جائے تو آیتِ تطہیر کے تحت داخل ہے اف وہ تطہیرِ الٰہی میں داخل ہوگا اور وہ سب کچھ معاف ہو جائے گا یہی محفوظ کی شان ہے اب وہاں لفظِ خطا تھا جس میں اجتہاد کی قید معتبر ہے اور اجتہاد کی تعبیر کی جا سکتی ہے کہ خطا سے مراد خطا اجتہادی ہے اور وہ پاکیزہ ہستیوں کی عظمت ہے کہ ان کے لیے بلندی درجات کا باعث ہے لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے یہی تصفیہ کی عبارت صفحہ نمبر چوبیس حاضر ہے اس میں پیر صاحب ایک اور اہلِ سنت کا نظریہ بیان کرتے ہیں صحابہِ اکرام کے لحاظ سے کہ تمام صحابہِ اکرام جونکہ محفوظ ہیں اس لیے محفوظیت کی شان یہی ہے کہ ان سے کچھ بھی سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کے فضل سے معاف کر دیا جائے گا اس نظریہ کے تحت یہ صفحہ نمبر چوبیس پر پورا مضمون موجود ہے تفصیل سے پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہے پیر صاحب نے چند مثالیں ذکر کی کہ چند صحابہِ اکرام چند مقدس حضروں سے کچھ لغشیں صادر ہوئی ہیں جو نامناسب ہیں لیکن چونکہ اللہ نے معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے تو اہل سنت کے نظریہ کے مطابق وہ سب کچھ معاف ہے اب یہ معاملہ بڑا کامل غور ہے یہ پورا مضمون میں آپ کے لئے چھوڑ دیتا ہوں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضورت آئی دارِ گولڑا ایک مثال پیش کر رہے ہیں پورا واقعہ ذکر کر کے آخر میں لکھتے ہیں اس حدیث شریف میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مناسب جواب نہ دینا ظاہر ہے یہ پیر صاحب کی ایک عبارت ہے اس کے بعد پیر صاحب نے ایک مثال یہ دی کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مناسب جواب نہ دینا یہ بالکل ظاہر ہے اگلی مثال پیر صاحب نے بخاری شریف کی مشہور حدیث دی صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی عبارت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ جاری تھا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ قاتب تھے کتابت کے دوران جب کافروں نے مطالبہ کیا کہ آپ علیہ السلام کے نام نامی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نہ لکھا جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ لفظ مٹا دیں اب یہ بڑی قابل غور بات ہے پیر مہر علی شاہ صاحب حضور تاجدارِ گولڑا اس واقعہ کو نقل کر کے لکھتے ہیں ہر چند حضرت علی کو فرمایا کہ یہ لفظ کاٹ دو مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیل نہ کی یہاں تک کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ اپنے ہاتھ میں لے کر یہ لفظ مٹا دیئے یہ واقعہ ذکر کر کے جس کو آج تک اہل سنت اپنے سٹیجوں پر محل شان میں بیان کر کے آئے مولا علی کے عشقِ رسول میں بیان کر کے آئے جبکہ تاجدارِ گولڑا اس کو محل شان میں نہیں مان رہے وہ فرما رہے ہیں اس طرح کے واقعات میں صحابہ اکرام سے جو لغزشیں ہوئیں لغزشیں یہ کتاب سامنے ہے یہ ہماری تشریح نہیں ہے پچھلی عبارت میں تو تشریح تھی اور وہ بھی موقع پیر مہن علی شاہ صاحب کا ہی تھا کاش کہ کوئی اس عبارت پر بات کرے اور ہم ثابت کریں گے کئی قوائز سے یہاں کوئی تشریح نہیں ہے پیر میرے علی شاہ صاحب ان دو واقعات کو ذکر کر کے آخر میں خود اس کی تشریح فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں یہ لغزشیں ہوئیں صحابہ اکرام سے اور مثال دے رہے ہیں صحابہ اکرام میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بعد میں فرماتی ہیں جو لغزشیں ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بخش دی ہیں یہ ہے اہل سنت کا موقف یہ تصویہ سامنے ہے صحابہ نمبر چوبیس اچھی طرح پڑھ کر پھر بات کیجئے گا اب ہم پوچھتے ہیں کہ پیر میرے علی شاہ صاحب نے تو وقوع کو ذکر کیا ہوا ہے آپ کہتے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف امکان پیر صاحب نے لکھا ہوا ہے وقوع کے آپ قائل نہیں ہیں جبکہ وہاں بھی آپ نے اہلِ بیعتِ اطہار کی پوری جماعت کو لیا ہوا ہے اہلِ بیعتِ اطہار میں مولا علی بھی شامل ہیں اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ یقیناً اہلِ سنت کے قیدے کے مطابق سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا مرتبہ ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے آپ کہاں تک بھاگیں گے کہاں تک کہ اس کو تعبیر کرتے نہیں ہیں گے امکان امکان ہے وقوع نہیں ہے یہاں پیر صاحب نے وقوع لکھا ہوا ہے اس پر کیا جواب ہے اور لفظِ خطا میں تو تعبیر ہو سکتی تھی خطا اشتحادی اور خطا اشتحادی تو رفعتِ شان کا باعث ہے جبکہ یہاں لفظِ لغزش ہے جس میں سوائے معافی کے اور کوئی تعبیر نہیں ہے اور بیرسام نے بھی کوئی تعبیر کی کہ پھر اس طرح کے معاملات پر اللہ تعالیٰ نے معافی فرمائی ہوئی ہے تو یہاں آپ کیا ذکر کریں گے اور بلا شبہ ہر ادنا سے طالبِ علم کو بھی دراک ہے کہ خطا اشتحادی سے بڑا مرتبہ جو ہے وہ لغزش کا ہے خطا اور خطا اشتحادی یہ چھوٹا کام ہے لغزش ہو جانا وہ بڑا کام ہے خطا اشتحادی پر سواب ہے لغزش ہے اس پر معافی کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے تو پیر صاحب کی عبارت میں یہ بھی موجود ہے اور آپ جو کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے ثابت کریں کہ آج تک اہلِ سنت میں سے کسی نے یہ بات کی ہو آپ درہ جواب دیں کہ آج تک اہلِ سنت سے پہلے سلحہ دیبیہ میں مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں کا یہ قدام کسی اہلِ سنت کے فرد نے اس کو مولا علی کی لغزش سے تبیر کیا ہو اس کو تو آج تک اہلِ سنت مناقبِ مولا علی میں بیان کرتے رہے ہیں آپ خود بھی کئی دفعہ اس طرح کے واقعات کو عشقِ رسول کے زمرے میں بیان کر چکے ہوں گے اہلِ سنت کا ہر خطیب بیان کر چکا ہوگا تو جنابِ اعلا جس واقعہ کو آج تک اہلِ سنت محلِ مدہ میں بیان کر کے آئے ہیں اس کو بھی حضورِ عالی تائیدارِ گولڑا علیہ رحمہ نے لغزش سے تبیر کر دیا اب اس پر آپ کیا کہیں گے کیسے آپ جذباتی محول بنا بنا کر بیان کرتے تھے کہ ہم سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا کے ساتھ ہیں تو یہاں آپ کیا کہیں گے کتنا آپ بار بار کہتے تھے کہ بڑے بڑے لوگوں نے رجوع کیا آپ بھی رجوع کر لیں آپ کیا یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اس قول سے پیر میرے علی شاہ صاحب نے رجوع کیا ہو اہلِ سنت کی مسلمات اور معتقدات کو آپ نہیں بگاڑ سکتے شان وہ نہیں ہے جو روافظ کے انداز سے بیان کی جائے کہ یناب کچھ ہو ہی نہیں سکتا اور اسمت والا معنی مفہوم ساراں کو ثابت کر دیا جائے اور زبان سے نفی کر دی جائے کہ ہم مانتے نہیں ہیں معصوم لیکن معنی مفہوم وہی مان رہے ہیں اسمت کا معنی مفہوم وہی بیان کیا جائے جو حضور تائیدارِ گولوڑا نے بیان کیا ہے آج صرف ایک عبارت پیش کر رہا ہوں ابھی اور بھی بہت سے عبارتیں موجود ہیں ملفوزاتِ محریہ کی بھی عبارات بھی موجود ہیں شمس الہدایہ فی اس باطل مسیح کی عبارات بھی موجود ہیں امید ہے آپ تمام ان عبارات کو پڑھ کر مزید پیرسا کا موقف سمجھیں گے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم اہلِ سنت کے معتقدات کے پبند ہیں آپ صرف اور صرف حضور تائیدارِ گولوڑا کے پبند بن جائیں جن کے نام سے ہی آپ کا سارا کچھ ہے جن کے در سے آپ نے شہرت پائی ہے ہمیں وہی کافی ہے اسی پر بات ہوگی اور مزید بات ہوگی اور اہلِ سنت کے موقف کو پیرساہ کی عبارات کے روشنی میں ثابت کرنا ہوگا اب آپ کے ذمہ جواب ہے کہ پیرساہ نے جو یہ لغزشیں ذکر کی ہیں یہ بیان کرنا درست ہے یا نہیں درست یہ بیعت بھی ہے یا اچھا بیان ہوا اہلِ سنت کا نظریہ بیان ہوا سب کچھ واضح طور پر بیان کریں پھر ہم اس پر مزید کلام کریں گے کہ کہاں کہاں یہ باتیں ہوئی ہیں رہی بات مالِ حرام کے کول کی جس کو بار بار آپ نے دہرائیا اس پر میں کئی دفعہ کلام کر چکا ہوں کہ انصاف سے جس ہستی نے یہ کول پیش کیا ہے اس پر آئیں وہ حوالہ تھا کالکوسر الجاری الہاریاد یا حدیث البخاری کا اس کتاب کے مصنف کوئی آم ہستی نہیں ہیں علامہ شمس قرآنی عظیم سلطان سلطان محمد الفاتح کے پیر و مرشد اور روحانی استاد ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور الفاظ کا چناو جو حضرت کر رہے تھے وہ بڑا غلط ہے اصل الفاظ جو انہوں نے ذکر کی ہے وہ یہ ہیں کہ اگر وہ دیتے تو مالِ حرام ہوتا اس لئے حضرتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے باغِ فتق نہ دیا اس لئے اگر اس پر فتوہ لگانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو علامہ شمس قرآنی پر فتوہ لگانا ہوگا اور علامہ شمس قرآنی پر فتوہ لگاتے ہیں تو آپ کو حدیثِ مبارکہ کو جھوٹا قرار دینا ہوگا علامہ شمس قرآنی اور ان کے سارے لشکر کی تعریف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے گئے تھے فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشِ قُسطنطنیہ کو فتح کرنے والے ان کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبریاں دی ہیں کہ وہ لشکر بڑے عظیم ان کا امیر بڑا عظیم وہ ساری جماعت ہی عظمتوں کی مالک ہے اور اس لشکر کے بادشاہ سلطان محمد الفاتح ان کے پیر و مرشد ہیں علامہ شمس قرآنی صاحب کوسر الجاری اگر ان کو آپ گستاخ اور کافر ثابت کریں گے پھر ان کے مریدوں کو کیا کہیں گے اس سارے جماعت کو کیا کہیں گے جس جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمتیں دی ہیں جس جماعت کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عظیم قرار دے کر گئے ہیں اس لیے خدا کا خوف کریں اپنا مطالعہ تھوڑا بڑھائیں قرآن سنت اور حقائق کے مطابق گفتگو کریں جب بھی یہ قول پیش کریں مال حرام والا تو فتوہ ان پر لگائیں جو اصل قائل ہیں مزید اس کے حوالے سارے سننے ہو اسی پلیلسٹ میں میرا جواب سارا موجود ہے علامہ شمس قرآنی کے حوالے سے وہ تفسیر سے سنیں انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ لگ جائے گا پیر صاحب کے عبارات میں اب بھی بہت کچھ ہے مزید پیر صاحب کے بعد بھی جو کچھ بیان ہوا اس میں بھی بہت کچھ ہے آپ صرف اپنے خانکاہی مسلمات پر ہی آ جائیں تو بہت مواد موجود ہے اس لیے پیر صاحب کے موقع کو پیر صاحب کے الفاظ میں بیان کریں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے